اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں فطرت انالیا آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائٹامین ای آئل کس طرح ہماری سکن کے لئے فائدہ مند ہے کس طرح ہم لوگ وائٹامین ای آئل یوز کر کے اپنے آپ کو جلد بڑا ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے وائٹامین ای انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ فری ریڈیکلز کو بلکل ختم کر دیتا ہے فری ریڈیکلز کیا ہوتی ہیں یہ جلد بڑا کر دیتی ہیں اور بیماریاں کیچ کرتی ہیں پہلے نمبر پر اس کا جو بینفیٹ ہے اگر وائٹامین ای آئل جو ہے اگر زخم پر لگایا جائے تو زخم جلد بھر جاتے ہیں اور پرانے سے پرانے زخم کے نشان پر اگر لگایا جائے تو نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں کوئی سکار نہیں رہتا وائٹامین ای آئل بھی لے سکتی ہیں یہ بھی مارکیٹ سے بہ آسانی مل جاتا ہے وائٹامین ای کے کیپسول بھی کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتے ہیں چاہے تو آپ باٹل میں وائٹامین ای آئل یوز کرتے ہیں چاہے تو آپ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کی جگہ وائٹامین ای کیپسول یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایویان کے نام سے آتے ہیں وائٹامین ای آئل سکن کو الٹرا وائلٹ ریزیس کے نقصان اور کینسر ہونے سے بچاتا ہے وائٹامین ای آئل خارش ایکزیما فنگل انفیکشن یا پھر ڈرائی الرجی پر لگایا جائے تو ہر قسم کی خارش الرجی ختم ہو جاتی ہے وائٹامین ای آئلز کو اگر نیلز پر لگایا جائے تو نیلز مضبوط ہوتے ہیں اور نیلز کے ساتھ جو سکن اترنے لگتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اکثر وہ سکن جو نیلز کے ساتھ ہوتی ہے انتہائی پینفل ہوتی ہے اکثر وہ خوشک ہو جاتی ہے یا پھر بلکل ہی اتر جاتی ہے تو یہ سارے مسئلے وائٹامین ای آئل یوز کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر نیلز کا رنگ ییلو ہو جائے وہ بلکل بھدے سے ہو جائیں ڈل سے ہو جائیں تو اس سے نیلز بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے پنکیش ہو جاتا ہے ییلو کلر ختم ہو جاتا ہے دو چمچ ایلو ایرہ جیل لے لیں آپ وائٹامین ای کیپسول لے لیں ایک عدد ان دونوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ سیرم آپ نے روزانہ فیس پر اپلائے کرنا ہے جن کی سکن مرجھائی ہوئی اور ڈل لو ان کے لئے یہ بیسٹ ہے دوسرے نمبر پر ہاف چمچ پٹرولیم جیلی لے لیں وائٹامین ای ایک ای کیپسول لے لیں یا پھر وائٹامین ای آئل لے لیں دو سے تین ڈرابز اور ان دونوں کو آپ مکس کر لیں روزانہ اپلائے کریں اور یہ جو ہے اس سیرم جس سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے ڈلنس کو ختم کرتا ہے ایک گلو دے گا اور اس کے علاوہ سپیشلی وہ لوگ جن کی سکن آئل ہے یا آئلی ہے یا پھر ایکنی والی سکن ہے تو وہ لوگ اسے یوز نہ کریں کیونکہ پٹرولیم جیلی اور پھر وائٹامین ای آئل ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے مزید سکن آئلی ہوگی اور مزید ایکنی بنیں گے ایک چمچ دہی لے لیں اور ایک کیپسول یا وائٹامین ای آئل کے ڈرابز لے لیں ان دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ڈرابز دو سے تین لے لیں یا تین سے چار اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے ان دونوں کو آپ لوگ نے مز کر لینا ہے اور چہرے پر لگانا ہے پندرہ منٹ بعد فیس واش کر لینا ہے اس سے آپ کی سکن سموت ہو جائے گی اور کلین ہو جائے گی دائی اور جو وائٹامین ای آئل ہے اس سے سکن مویسٹرائز اور ہائیڈریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی باڈی لوشن استعمال کرتی ہیں اس میں اگر وائٹامین ای کے دو کیپسول نچوڑ دیں اور بوتل کو اچھے سے ہلا لیں اور اس کو سکن پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ اپلائے کریں تو اس سے سکن ڈرائے نہیں ہوگی سکن پہ ایک گلو آ جائے گی شائن آ جائے گی اور سکن سوفٹ رہے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میں دوبارہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں میری سکن ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تینک یو موسیقی موسیقی